بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جس عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں یہ صحابی رسول ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہ جن کے نام سے ہر مسلمان بلکہ بچہ بچہ واقف ہے اور کیوں نہ ہو کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث منقول ہیں یاد رہے کہ علمِ احادیث میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا ایک خاص مقام ہے اور یہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی پہچان بھی ہے آج کس ویڈیو میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی زندگی کے حالات و واقعات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی زندگی سے چند عجیب اور ایمان افروز واقعات بھی آپ کے گوشت گزار کریں گے ویڈیو ایمان افروز ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ بھی ہونے والی ہے لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے پیارے دوستو یاد رہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت مسجد نبی میں ہی رہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے وہ ذہن نشین کرتے رہتے انہیں علم حاصل کرنے کا اس قدر شوق تھا کہ وہ کسی خاص کام کے لیے ہی مسجد سے نکلتے تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر کام کو غور سے دیکھتے اور انہیں نوٹ کرتے رہتے تھے یہی وجہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی ہیں اور انہیں محدث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب بھی ملا ہے کہتے ہیں ایک دفعہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان میرے دل و دماغ میں محفوظ رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض باتیں میرے ذہن سے نکل جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم زمین پر اپنی چادر بیچھاؤ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جلدی سے اپنی چادر لی اور اسے زمین پر بیچھا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دم کر کے اس پر پھونک ماری اور کہا ابو حریرہ اسے سینے سے لگا لو چنانچہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسے اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لیا اس کا اتنا اثر ہوا کہ ان کا حافظہ بہت تیز ہو گیا اور مرتے دم تک ان کا حافظہ بہت تیز رہا اس کے بعد وہ جو بھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے تو ان کے ذہن میں ایسا محفوظ ہوتا کہ بھولنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا پیارے دوستو آپ کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے علمی ذوق اور علمی مقام کے بارے میں مزید بھی بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے نام اور اسلام لانے کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو یاد رہے کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا تعلق قبیلہ عوث سے تھا ان کا نام عبد شمز تھا مگر وہ لوگوں میں معروف ابو حریرہ کے نام سے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ایک بلی تھی جو انہوں نے بچپن سے پالی تھی چھوٹی عمر سے ہی وہ اس بلی سے کھیلا کرتے بلی سے ان کا بہت پیار تھا اس پیار کی وجہ سے لوگ انہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں یعنی بلی والا کہا کرتے تھے کیوں اس بلی کی وجہ سے ان کی کنیت ان کے نام پر غالب آگئی اور لوگ انہیں عبد شمز کی بجائے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے لگے جب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اسلام قبول کر کے اپنے قبیلے اور گھر بار کو چھوڑ کر مدینہ آگئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے دریات فرمایا تمہارا نام کیا ہے وہ بولے عبد شمز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں آج کے بعد تمہارا نام عبد شمز نہیں بلکہ عبد الرحمن ہے یعنی رحمان کا بندہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بہت خوش ہوئے مسکراتے ہوئے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والدین آپ پر قربان ہوں یہ نام مجھے بہت اچھا لگا یوں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی میں آئے اکرام رضوان اللہم اجمائن کی جماعت میں بھی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے نام سے ہی مشہور ہوئے پیارے دوستو کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں مدینہ منورہ آگئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے لشکر کے ساتھ غزو خیبر کے لئے گئے ہوئے تھے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صبح کی نماز صبح رضی اللہ تعالیٰ انہوں بن عرفتا کے پیچھے پڑھی جب ان کو پہلی رکت اور دوسری رکت میں وَيْلُ الْمُتَفِّقِينَ پڑھتے سنا تو نماز میں کہنے لگے ابو فلان حلاق ہو جائے اس نے دو پیمانے بنا رکھے ہیں جب لیتا ہے تو پورے پیمانے سے لیتا ہے اور جب دیتا ہے تو ناقص پیمانے سے دیتا ہے نماز سے فارغ ہو کر صبح رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس آئے انہوں نے ان کو سفر کا خرش دیا اور یہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو غنیمت کے مال سے حصہ دیا سعی بخاری میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے خیبر فتح ہوا تو اس میں ہمیں سونا اور چاندی ہاتھ نہیں لگے بلکہ گائے اونٹ سازو سامان اور باغات حاصل ہوئے پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وادی القرآن کی طرف چلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بھی تھا جس کا نام مدیم تھا وہ ایک منزل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پالان اتار رہا تھا کہ ایک تیر لگنے سے اس کی موت واقع ہو گئی یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ تیر کس نے مارا ہے لوگ کہنے لگے اس کے لئے شہادت کی موت مبارک ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو چادر اس نے تقسیم سے پہلے غنیمت کے مال سے چرائی تھی وہ شولہ بن کر اس کے جسم پر بھڑک رہی ہے یہ سن کر ایک آدمی جوتے ایک یا دو تھے لائے اور کہنے لگا یہ میں نے غنیمت کے مال سے لئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک یا دو تسمیں آگ کے ہیں پیارے دوستو اس حدیث سے چوری کا معاملہ واضح ہوتا ہے کہ کتنا سخت معاملہ ہے یاد رہے کہ اسلام لانے کے بعد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا زیادہ وقت بلکہ یوں کہا جائے کہ سارا وقت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا اور مسلسل قرآن و حدیث کے علم کی جستجو میں رہے خود حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ مہاجرین تو بازار کے معاملات میں مشغول رہتے تھے اور میرے ساتھ ہی انساریوں کو ان کی زمینیں اور ان کا انتظام مشغول رکھتا تھا میں ایک مسکین آدمی تھا اور بہت زیادہ حادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نشینی اختیار کرتا تھا جب وہ لوگ باہر ہوتے تھے تو میں حاضر ہوتا تھا اور جب لوگ بھولتے تھے تو میں یاد کرتا تھا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو طرفہ بھر کر حدیثیں یاد کی لیکن ان میں سے ایک طرف کو تو میں نے پھیلا دیا اور دوسرے کو اگر میں پھیلا ہوں تو یہ گلہ کارڈ ڈالا جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر میں تم لوگوں کو سب بتا دوں جو میں جانتا ہوں تو لوگ مجھے ڈھیلے ماریں اور کہیں ابو حریرہ مجنون ہے دوستو یہ تو اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا حال تھا بات کی جائے آپ کے حلیہ مبارک کی تو آپ کا رنگ گورا گندم گون دانت خوب چمکدار آگے کے دو دانتوں کے درمیان کچھ فاصلہ تھا سر کے بالوں کو گونتے تھے داڑی کو مہندی کا غزاب کرتے تھے کرتہ تہبند سر پر سیاہ پگڑی اور دو چار کتان گیر درنگ کی ناک چھینکنی چادر یارو مال خزقہ یعنی سوت اور ریشم سے بنا اور آپ کا لباس خزا کا ہوتا تھا امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم سے سفیان نے بیان کیا سفیان نے ظاہری سے اور ظاہری نے عبد الرحمان آراج سے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا تم لوگ سوچتے ہوگے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی حدیثیں نقل کرتا ہے اللہ گواہ ہے میں ایک مسکین آدمی تھا صرف پیٹ بھر کر کھانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ رہتا تھا اور مہاجرین بازاروں میں خرید و فروخت میں مشغول رہتے اور انسار اپنے اموال کی دیکھ بھال میں مصروف رہتے پیارے دوستو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کون حاصل کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اخلاص کے ساتھ اپنے دل سے کلمہ تیبہ کہے گا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کو خود تو علم حاصل کرنے کا شوق تھا ہی لیکن ساتھ ساتھ وہ دوسرے لوگوں کو بھی علم حاصل کرنے کی ترقیب دلاتے رہتے تھے اس حوالے سے یہ واقعہ ملاحظہ فرمائیں کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کا گزر مدینہ کے بازار سے ہوا بازار میں لوگ خریداری میں مصروف تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو کاروبار میں مشغول ہو گئے ہیں اور کہیں یہ دنیا داری میں ہی نہ لگے رہیں اور دنیا کی محبت ان کے دل میں گھر کر جائے اور یہ اپنی آخرت تباہ کر بیٹھیں یہ سوچ آتے ہی وہ غمگین ہو گئے اور پریشان کن نگاہوں سے دیر تک کھڑے لوگوں کو دیکھتے رہے پھر اچانک ان کے دل میں کچھ خیال آیا اور وہ بلند آواز سے بولے اوہ مدینہ کے لوگو تم محروم ہو گئے اور پیچھے رہ گئے لوگوں نے سنا تو تاجب سے ان کے باس جمع ہو گئے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے کہہ رہے تھے تم محروم ہو گئے اور وہ لوگ سب کچھ سمیٹ رہے ہیں لوگوں نے حیرانی سے پوچھا کیا بات ہے ہم کس چیز سے محروم ہو گئے اور آپ نے ہماری کونسی محرومی دیکھی ہے تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع ہونے والے سب افراد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اللہ کے بندوں ادھر اللہ کے رسول کے میراز تقسیم ہو رہی ہے اور تم ہو کے یہاں بیٹھے ہو کیا بات ہے کہ تم وہاں جا کر اپنا حصہ نہیں لے رہے لوگ اور بھی حیران ہو گئے کچھ نے دبے لفظوں میں بڑھ بڑھانے کے انداز میں کہا کہ میراز تقسیم ہو رہی ہے کیوں مجمع میں سے ایک آدمی نے پوچھا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میراز کہاں تقسیم ہو رہی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا مسجد میں وہ سب آدمی جلدی جلدی مسجد کی طرف گئے اور جب مسجد پہنچے تو وہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمائین معمول کے مطابق بیٹھے دین اسلام کی باتیں سیکھ رہے تھے لوگوں نے دیکھا کہ یہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا وہ جلدی سے واپس پلٹے اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا ابو حریرہ ہم مسجد میں گئے لیکن وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا جبکہ تم کہہ رہے تھے کہ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراز تقسیم ہو رہی ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراز یہی تو ہے یعنی نماز، تلاوت اور دینی مسائل کا مزاقرہ اور دین کا علم سیکھنا پیارے دوستو یہاں ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے آج ہمارا بھی حال یہی ہے کہ ہم دنیا کی میراز کو تو میراز سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری لیے جو میراز چھوڑی ہے یعنی قرآن و حدیث اور دین کا علم اس سے ہم لوگ بھی کوسنوں دور ہو چکے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا کے ساتھ دین کا شوق بھی نصیب فرمائے اور دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم بھی سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین پیارے دوستو یہاں پر آپ کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک عجیب واقعہ بتاتے ہیں یہ واقعہ ملاحظہ فرمائیں کہتے ہیں رات کا ایک حصہ بیر چکا تھا اور وہ ابھی مسجد میں بیٹھے تھے مسجد کے سین میں غلے کا ڈھیر لگا تھا اور وہ اس کی حفاظت پر معمور تھے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد شہر کے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے مگر وہ اکیلے مسجد میں پہرہ دے رہے تھے شہر کے لوگوں نے فطرانے کے لیے غلہ جمع کروایا تھا جسے اگلے دنوں میں غربہ اور فقرہ میں تقسیم کیا جاتا تھا چوری کے ڈر سے ان کی یہ ڈیوٹی لگی تھی کہ رات بھر اس غلے کے نگرانی کرنی ہے وہ بعدہ کوئی چور مال نہ چورا لے جائے وہ کچھ دیر مال کے ارد گرد چہل قدمی کرتے رہتے پھر تکاوت ہوتی تو کچھ دیر کے بعد ایک طرف بیٹھ جاتے اگرچہ رات تاریخ تھی لیکن آسمان پر چاند پوری آب اتاب سے چمک رہا تھا چاند سے پھوٹنے والی روشنی کی کرنوں نے مسجد کے سہن میں دھیمی دھیمی روشنی پیدا کر رکھی تھی انہیں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ چاند کی روشنی میں انہیں مسجد کے سہن میں ایک سایہ حرکت کرتا نظر آیا وہ چکرنے ہو کر بیٹھ گئے اور غور سے اس سائے کی طرف دیکھنے لگے کچھ دیر میں ان پر واضح ہو گیا کہ یہ کسی آدمی کا سایہ ہے سایہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا غلے کے دھیر کے قریب آ گیا تو انہوں نے غور سے دیکھا وہ کوئی آدمی تھا مگر اس سے قبل انہوں نے کبھی اسے شہر میں نہ دیکھا تھا شہر کے سارے لوگ ان کے جانے پہچانے تھے مگر اس آدمی کو وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے اور وہ بھی چوری کرتے وہ ابھی تک اپنی جگہ پر بیٹھے تھے کہ اس آدمی نے زمین پر چادر بچھائی اور جلدی جلدی غلے کے دھیر سے اناچ چورانے لگا چور جلدی جلدی غلہ چادر میں ڈال رہا تھا اور آہستہ آہستہ غلے کے دھیر کی آڑ میں اس کے قریب ہونے لگے اس سے پہلے کہ چور انہیں قریب آتا دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوتا وہ اس کے سر پر جا پہنچے اور اسے مضبوطی سے پکڑ لیا یہ پوسنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ کیا کر رہا تھا چوری کرتے وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا لہذا چور نے بھی کسی قسم کی ہیلو حجت سے کام نہ لیا اور صاف الفاظ میں اپنے جرم کا اقرار کر لیا لیکن ساتھ ہی اس نے معصومانہ صورت بناتے ہوئے گلوگیر لہجے میں کہا میں کوئی پیشاور چور نہیں ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ بہت بڑا گناہ والا عمل ہے لیکن کیا کروں بہت مجبور تھا میرے گھر میں کئی دنوں سے بھوک نے ڈیرہ ڈال رکھا ہے میری کفالت میں میرے اہل و ایال ہیں اور میں انہیں کچھ کھلا نہیں سکتا میرے پاس کچھ تھا نہیں مرتا کیا نہ کرتا اس محتاجی کی صورت میں میرے لیے سوائے اس کے کچھ چارہ نہ تھا کہ اس ڈھیر سے ضرورت کے مطابق کچھ لے جاتا تاکہ بھوک سے بلگتے ہوئے اپنے اہل و ایال کو کچھ کھلا سکتا مجھے کیا علم تھا کہ یوں آپ نے مجھے پکڑ لینا تھا اور میرے گھر میں بھوک و افلاس یوں کی توں رہنی تھی اور میرے اہل و ایال نے ابھی مزید بھوک کے ہاتھوں ترپنا تھا چور نے یہ سب باتیں ایسے لب و لہجے میں کہی تھی کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے پھر چور نے صورت بھی تو ایسی بنا رکھی تھی کہ سارے زمانے کا کرب اور دکھ اس کے چہرے سے آیاں ہو رہا تھا اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے شہر کا سب سے زیادہ غریب اور مجبور یہی شخص ہے اور صدیوں سے بھوک کا مارا ہوا ہے چور نے اپنی رقت آمیز جھوٹی باتوں سے محافظ کا دل مہ لیا اور انہیں اپنی اداکاری سے شدید متاثر کر کے چھوڑا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے غلہ تو نہ ملا البتہ محافظ نے اسے چھوڑ دیا چور نے ادھر دیکھا ادھر جو ہی محافظ نے اپنی گرفت چھوڑی اور مو سے جاؤ کے الفاظ کہے چور یوں غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں آدمی رات کے وقت مسجد کے سہن میں غلے کی حفاظت پر معمور یہ شخص صحابی رسول سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو تھے اور وہ مسجد جس کے سہن میں انہوں نے چور کو پکڑا تھا وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی اور وہ شہر مدینہ منورہ تھا لیکن چور کون تھا اس کے متعلق تو وہ خود سوچ رہے تھے اور وہ جتنا سوچ رہے تھے اتنا ہی پریشان ہوئے جا رہے تھے انہیں مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ایک لمبا عرصہ ہونے کو تھا لیکن اس چور کو انہوں نے آج پہلی مرتبہ دیکھا تھا اتنی رات گئے وہ شہر کے باہر سے آ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس سواری بھی نہیں تھی اور نہ اس پر سفر کے آثار تھے اس کے کپڑے بھی ساف تھے اور بال بھی گردالود نہ تھے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ شہر سے باہر سے نہیں آیا اور وہ مدینہ کا رہنے والا بھی نہیں کیونکہ اس سے قبل انہوں نے اسے کبھی بھی نہ دیکھا تھا پھر وہ کون تھا اس سوال نے انہیں پریشان کر رکھا تھا اور وہ بار بار چور کے متعلق سوچ رہے تھے لیکن چور انہیں ایسے مسئلے میں الجھا گیا تھا کہ اس کے حلقہ کوئی صراحات آتا دکھائی نہ دیتا تھا یوں ہی باقی کے آدھی رات بھی بیٹ گئی اور وہ اس کشم کش میں کھوئی رہے کہ آخر چور کون تھا صبح ہوئی تو نماز فجر پڑھتے ہی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچے تاکہ رات پیش آنے والے چور کا قصہ آپ کے گوشت گزار کریں یوں ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا ابو حریرہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سوال نے مجھے اور حیران کر دیا کہ چور کے متعلق تو میں اکیلا ہی جانتا ہوں اور ہم دونوں کو کسی اور نے دیکھا بھی نہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے بتا دیا پھر اچانک ہی یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی کے ذریعے آگاہ کر دیا ہوگا مرحل میں نے رات پیش آنے والا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر کہا ابو حریرہ چور نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا دن بیت گیا اور اگلی رات آگئی مجھے یقین تھا کہ وہ چور آج پھر آئے گا کیونکہ اس کے آنے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا اور ان کا کہا کبھی جھوٹ ہو نہیں سکتا وہ صادق بھی ہیں اور آمین بھی ہیں اور ان کی زبان سے وہی کچھ نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں لہٰذا یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آنے کے متعلق کہیں اور وہ نہ آئے لہذا نمازِ عشاء سے فارغ ہوتے ہی جب سب لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے تو میں نے ایک جگہ کا انتخاب کیا اور گھات لگا کر بیٹھ گیا کہ اب کب جو راتا ہے جو ہی پہلی رات کا ٹائم ہوا اور وہ دبے پاؤں محجد میں داخل ہوا اور بغیر آہٹ کی یہ آہستہ آہستہ اندھیرے میں چلتے چلتے غلے کے دھیر کی طرف بڑھنے لگا پہلی رات کی طرح یو ہی وہ دھیر کے قریب پہنچا اس نے جلدی جلدی چادر پھیلائی اور اس میں غلہ بھرنے لگا میں بھی اسی طرح دبے پاؤں چلتے چلتے اس کے سر پر آ پہنچا اور چپکے سے اسے جگڑ لیا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں نے اسے خبردار کرتے ہوئے کہا آج میں تجھے چھوڑوں گا نہیں بلکہ تجھے باندھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا تاکہ وہ مسجد میں اور وہ بھی زکاة کے مال سے چوری کرنے والے مجرم کو سب کے سامنے سزا دیں چور نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا تو کانپ کر رہ گیا اس کے ماتھے پر پسینہ اُبھر آیا مارے خوف کہ اس کا برا حال ہو گیا اس کی آواز لڑکھڑانے لگی وہ دنیا بھر کی مسکینی چہرے پر لاکر بولا دیکھو مجھے اپنے نبی کے سامنے پیش نہ کرنا بس ایک مرتبہ اور معاف کر دو میرے اہل و آیال بڑی مشکل میں ہیں وہ بھوکے ہیں اور میرے انتظار میں ہیں میں نہ گیا تو ان پر کیا بھی تے گی تم خود ہی سوچو کہ اگر تم نے مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا تو میں گھر نہ پہنچ سکوں گا اور اگر میں گھر نہ گیا تو میرے اہل و آیال پر کیا گزرے گی وہ بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے اس کی باتوں سے میرا دل نرم ہو گیا اور مجھے اس پر رحم آ گیا میں نے اپنا ارادہ ترک کیا اور اسے چھوڑ دیا صبح ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی مجھے پوچھا ابو حریرہ سناؤں تمہارا کہہ دی آیا میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آیا تھا اور میں نے اسے پکڑ بھی لیا تھا لیکن جب میں نے کہا کہ آج میں تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا تو وہ منت سماجد پر اتر آیا اس نے بتایا کہ اس کے بیوی بچے بھوکے ہیں اور اگر مجھے نہ چھوڑا تو بھوک سے ہی مر جائیں گے مجھے ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بات سن کر مسکرا دیئے پھر بولے اس چور نے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا چنانچہ رات ہوئی اور میں پھر تیسری مرتبہ چور کی تاک میں بیٹھ گیا آدھی رات کا وقت ہوا تو چور واقعی دوبارہ آ گیا آتے ہی اس نے پہلے کی طرح غلہ چھوڑانا شروع کر دیا اور میں نے اسے پکڑ لیا میں نے اسے کہا اب کی بار میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا یہ آخری باری تھی تجھے دو مرتبہ چھوڑ چکا ہوں اور دونوں مرتبہ تُو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تُو پھر نہیں آئے گا لیکن تُو باز نہیں آیا اب تو میں تجھے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا چور پہلے کی طرح اس بار بھی منت سماجت کرنے لگا اور اپنے بیوی بچوں کے واسطے دینے لگا لیکن میں نے مضبوط لہجے میں ہی جواب دیا کہ نہیں بہت ہو چکی اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب اس نے دیکھا کہ بہانوں سے دال گلتی نظر نہیں آتی تو وہ بولا میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا جن کی وجہ سے اللہ تمہیں ہر کام میں نفع دے گا اور اگر وہ کلمہ تُو رات کو اپنے بستر پر لیٹھتے وقت پڑھ لے گا تو اللہ تیرے لیے فرشتے مقرر کر دیں گے جو ساری رات تمہاری ہی فاظت کریں گے یوں نہ کوئی چور آئے گا اور نہ ہی کوئی شیطان تمہارے قریب بھٹکے گا میں نے جلدی سے کہا چل بتا وہ کیا کلمات ہیں وہ بولا میری ایک شرط ہے اگر تم اسے پورا کرو گے تو میں تمہیں یہ کلمات چکھا دیتا ہوں میں نے کہا بتا تیری شرط کیا ہے چور نے کہا تم مجھے رہا کر دو گے میں نے ہامی بھر لی تو وہ بولا تم جب بھی سونے کے لیے رات بستر پر پہنچو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو اس کے پڑھنے کی وجہ سے تم شیطان سے محفوظ رہو گے وعدے کے مطابق میں نے چور کو چھوڑ دیا صبح ہوتے ہی دوبارہ مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ چور آیا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رات پیش آنے والا سارا واقعہ بیان کر دیا کہ اس دفعہ میں نے اسے منت سماجت پر نہ چھوڑا تو اس نے مجھے کچھ کلمات سکھانے کا وعدہ کیا وعدے کے مطابق اس نے کلمات سکھا دیئے اور میں نے اسے چھوڑ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اچھا تو پھر بتاؤ کہ چور نے تمہیں کون سے کلمات سکھائے میں نے جواب دیا کہ چور نے کہا تھا جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت القرصی پڑھ لیا کرو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر فرشتے نگے بان اور محافظوں متعین کر دیں گے اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہی ہنس دیئے میں پریشان ہو گیا چور پھر مجھے دھوکہ دے گیا ہے ابھی میں سوچی رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چور تھا تو جھوٹا بات سچی کر گیا لیکن کیا تمہیں معلوم ہے کہ تین رات تک جسے تم پکڑتے رہے اور پھر اسے چھوڑتے رہے ہو وہ کون ہے میں نے کہا کہ نہیں بلکہ میں تو خود پریشان ہوں کہ میں نے اسے اس شہر میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تو پھر وہ کون ہے میں نے جوابا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا سعیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سنا تو حیران و پریشان رہ گئے دوستو کتنا عجیب واقعہ ہے کہ جس میں شیطان نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیت الکرسی کی فضیلت بتائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فضیلت کی تصدیق فرمائی پیارے دوستو آپ کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے چند مزید واقعات بھی بتائیں گے اس سے پہلے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند روایات آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں جن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات اور تقوی کا ذکر موجود ہے دوستو ایک روایت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں تھنڈی یعنی آسان غریمت نہ بتاؤں لوگوں نے پوچھا وہ کیا فرمایا سردیوں میں روزہ رکھنا ایک دوسری روایت میں ابو عثمان العہدی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں سات رات مہمان ٹھہرا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس طرح روزے رکھتے ہیں فرمایا میں ہر مہینے کے شروع میں تین روزے رکھ لیتا ہوں کیونکہ اگر مجھے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو کم از کم وہ مہینہ تو روزوں کے سواب میں لکھا جائے اسی طرح سعید رضی اللہ تعالی عنہ بن مصعیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صبح بازار میں چلے جاتے جب واپس آتے تو گھر والوں سے پوچھتے کہ کھانے کو کچھ ہے اگر وہ کہتے کہ کچھ نہیں تو آپ فرماتے آج میرا روزہ ہے ابو یزید المدینی کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوی سیڑی سے نیچے والی سیڑی پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کرم ہے باری تعالی کا کہ اس نے ابو حریرہ کو اسلام کے ہدایت دی شکر ہے اللہ تعالی کا جس نے ابو حریرہ کو قرآن سکھایا شکر ہے اس ذات کا جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ابو حریرہ پر احسان فرمایا سب تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے مجھے خمیری روٹی کھلائی قیمتی لباس پہنایا اور بنت غزوان سے شادی کرائی جس کا میں مزدور رہ چکا تھا پھر فرمایا عرب کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی اس شروع برائی کی وجہ سے جو قریب آن پہنچی ہے لڑکوں کی امارت و بادشاہی کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہوگی جو خواہشات نفسانی سے فیصلے کریں گے اور ناراض ہونے کی حالت میں لوگوں کو قتل کریں گے اے بنی فروغ تمہیں خوشخبری سناتا ہوں وہ یہ کہ علم دین اگر سرئیہ کے ساتھ بھی معلق ہوگا تو تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو وہاں سے بھی علم پالیں گے پیارے دوستو اس روایت میں یزید کی حکومت کی پیشگوئی موجود ہے جس کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑکوں کی حکومت کہا پیارے دوستو ابو توقع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لونڈی ہشیہ تھی جس نے اپنی بری کارکردگی کی وجہ سے انہیں تکلیف میں ڈال رکھا تھا ایک دن آپ نے اس پر کوڑا بلند کرتے ہوئے فرمایا اگر کساس نہ ہوتا تو میں تمہیں مار مار کر بے ہوش کر دیتا مگر میں تمہیں اس ذات کے ہاتھ فروخت کرتا ہوں جو مجھے تیری پوری پوری قیمت دے گی اس کے بعد فرمایا جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے اسی طرح یعنی اسود نقل کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص نے نیا مکان تعمیر کرایا مکان تیار ہو چکا تو اتفاق سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا مالک مکان دروازے پر کھڑا تھا اس نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ٹھہرنے کو کہا اور پوچھا حضرت میں اپنے دروازے پر کیا عبارت تحریر کروں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دروازے پر یہ عبارت لکھو مکان بناو برباد ہونے کے لیے اولاد پیدا کرو کہ ان کی مات پر آنسو بہاؤ اور دولت جمع کرو کہ تمہارے بعد تمہارے وارثوں کو ملے پاس کھڑے ہوئے ایک عرابی نے کہا اے شیخ تُو نے کیسی بری بات کہی مالک مکان نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا ایسا مت کہو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں دوستو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ سید نزید رضی اللہ تعالی عنہو بن ثابت کے ساتھ ایک جگہ تشریف فرما تھے ان کے علاوہ ایک تیسرے صحابی بھی تھے ان تینوں نے کہا چلیں ہم اللہ سے کچھ مانگیں جو ہمیں پسند ہے تینوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ تعالی سے دعائیں کرنا شروع کر دیں اتنے میں اس طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ نکلے آپ نے اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس دیکھا تو گھبرا گئے اور سہم کر خاموش ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب بیٹھ گئے اور ایک نظر ان کو دیکھا اور پھر پیار برے لہجے میں کہا تم لوگ اپنا کام جاری رکھو چنانچہ تینوں صحابہ رضوان اللہ مجمعین نے دوبارہ اپنے ہاتھ بلند کیے اور دعا کرنا شروع کر دیں سید رضوان اللہ عنہ نے دعا مانگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت سب نے آمین کہی پھر دوسرے صحابی رضوان اللہ عنہ نے دعا کی اور سب نے آمین کہی اب سید نابو حریرہ رضوان اللہ عنہ کی باری تھی انہوں نے اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہوئے کہا یا اللہ میں تجھ سے وہی مانگتا ہوں جو میرے ان دونوں ساتھیوں نے مانگا ہے یا اللہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے وہ علم بھی عطا کر دے جو مجھے بھولے نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو آمین کہا سیدنا زید رضوان اللہ عنہ جلدی سے بول پڑے کہ ہم بھی اللہ تعالی سے وہ علم مانگیں گے جو کبھی بھولے نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات پر مسکرا دیے اور خوشکون لہجے میں بولے عوث کا نوجوان تم سے پہل کر گیا پیارے دوستو اسی دعا اور قوی حافظے کی بنا پر انہوں نے تقریباً ایک ہزار دو سو کے قریب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث کی سماعت کے خاطر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شادی نہ کی تاکہ شادی کے بعد کی مصروفیت میں صرف ہونے کا وقت بچ جائے اور وہ وقت علم کے حصول کے لیے وقف کرتے رہیں اسی طرح وہ بھوک پیاس سے بھی بے نیاز ہو کر علم حاصل کرنے میں دلچسپی لیتے تھے ایک مرتبہ انہیں بہت شدید قسم کی بھوک لگی اتنی شدید کہ ان کے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے درد ہونے لگا انہیں کسی کام کی کوئی خبر نہ رہی لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تلاش میں اس قدر مگن رہے کہ کچھ بھی کھایا نہ پیا بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا وہ مسجد میں ہی لیٹ گئے تاکہ کچھ حفاقہ ہو جائے اور باہر جا کر کچھ کھانے پینے کی تلاش کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکوال و افعال سے مستفید ہوتے رہیں لیکن بھوک کا کیا کیا جائے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اور بھی اضافہ ہوتا چلا گیا وہ کچھ پیٹ میں ڈالتے تو بھوک مٹتی انہوں نے وہیں لیٹے لیٹے پیٹ پر پتھر باندھ لیا لیکن کچھ دیر بعد ہی درد نے اور شدت اٹھائی اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ کچھ کھایا جائے اور کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ تھا اور وہ یہ بھی گوارہ نہ کرتے تھے کہ کسی سے کچھ مانگے انہوں نے اپنے خودداری کی روایت قائم رکھی اور کسی سے کھانے کے لیے کوئی چیز مانگنے کی بجائے ایک ترکیب نکالی اور اس راستے پر بیٹھ گئے جہاں سے صحابہ رسول انہوں کا گزر ہوتا تھا انہیں بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں آتے دکھائی دئیے اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا ذرا مجھے قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم تو بتا دیجئے ساتھ ہی انہوں نے وہ آیت پڑھ دی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آیت سنی اور اس کا مفہوم سمجھا کر چلے گئے اس آیت کا مفہوم یہ تھا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی یہ چاہتے تھے کہ وہ اس آیت کا مفہوم سمجھ کر انہیں کھانے کی دعوت دیں یوں ان کی خودداری بھی قائم رہے گی لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس آیت کا مفہوم تو سمجھا گئے لیکن یہ نہ جان پائے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کیا چاہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے تو کچھ ہی دیر بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی مخاطب کیا اور وہی آیت پڑھ کر کہا ذرا مجھے اس آیت کا مفہوم تو سمجھا دیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح انہیں وہی مفہوم سمجھا دیا اور چلے گئے وہ بھی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ نہ سمجھ پائے اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مجھے اس آیت کا مفہوم سمجھا دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری بات سمجھ گئے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کیا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ میرے ساتھ ہاؤ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے چلتے گھر تک پہنچے اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کو بھی ساتھ ہی گھر میں بلا لیا گھر میں تازہ دودھ سے لبا لب بھرا پیالہ پڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر والوں سے پوچھا یہ دودھ کا پیالہ کہاں سے آیا ہے جواب ملا فلان صحابی نے آپ کے لئے ہدیہ بھیجا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا ابو حریرہ جاؤ ذرا اہل صفحہ کو تو بلالاؤ یاد رہے کہ اہل صفحہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی طرح وہی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تھے جن کا کوئی کاروبار نہ تھا اور انہوں نے اسلام کے خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بسیرہ کیا ہوا تھا تاکہ وہ ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سن کر علم حاصل کرتے رہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو پریشان ہو گئے کہ اتنے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے ہوتے ہوئے ایک دودھ کے پیالے سے کیا بچے گا انہیں بھوک اس قدر تھی کہ بس دل جاتا تھا کہ وہ سارا دودھ ان کو مل جائے اور وہ یہ دودھ نوش کر کے اپنے جسم کی ساری توانائی بحال کر سکے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صفہ والوں کو بلانے کے لئے جا رہے تھے اور راستے میں یہی کچھ سوچ رہے تھے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ کر انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو یاد فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنتے ہی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو بٹھایا اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابو حریرہ پیالہ اٹھاؤ اور سب کو دودھ پیلاو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ کا پیالہ تھاما اور دائیں طرف سے صحابہ کو پیلانا شروع کر دیا وہ باری باری سارے صحابہ کے پاس گئے اور سب نے جیب بھر کر دودھ پیا جب سب صحابہ نے دودھ پی لیا تو وہ پیالہ لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر کہا ابو حریرہ اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب دیا ہاں اللہ کے رسول ہم دو باقی رہ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تم لو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے دودھ کا پیالہ مو سے لگایا اور پینا شروع کر دیا انہوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور جب جی بھر گیا تو پیالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر پیو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دوبارہ پیالہ مو کو لگایا اور دودھ پینا شروع کر دیا جب سیر ہو گئے تو پیالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ پھر پیو چنانچہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے تیسری بار پیالہ موں کو رگایا اور دودھ پینا شروع کر دیا جب خوب پیٹ بھر گیا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اب دودھ پینے کی اور گنجائش نہیں رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو خوب مسکرائے پھر پیالہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور دودھ کو نوش فرمایا سبحان اللہ پیارے دوستو یہ تھی شان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کے اصحاب کی اور یاد رہے کہ دودھ کی یہ برکت اصل میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ تھا اور ایسی برکت کے کئی واقعات ہمیں روایات میں ملتے ہیں انہی واقعات میں ایک واقعہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت والی تھیلی کا بھی ہے یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اکدس میں کچھ خجوریں لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خجوروں میں برکت کی دعا فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خجوروں کو اکٹھا کر کے برکت کی دعا فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ تم ان کو اپنی توشہ دان میں رکھ لو اور تم جب چاہو ہاتھ ڈال کر اس میں سے نکالتے رہو لیکن کبھی توشہ دان جھاڑ کر بلکل خالی نہ کر دینا چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تیس برس تک ان خجوروں کو کھاتے اور کھلاتے رہے بلکہ کئی من اس میں سے خیرات بھی کر چکے مگر وہ ختم نہ ہوئیں روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اس تھیلی کو اپنے کمر سے باندھے رہتے تھے یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن وہ تھیلی ان کی کمر سے کٹ کر کہیں گر گئی اس تھیلی کے ذائے ہونے کا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر بھر صدمہ اور افسوس رہا چنانچہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن نہائیت رکت انگیز اور درد بھرے لہجے میں یہ شیر پڑھتے ہوئے چلتے پھرتے تھے کہ لوگوں کے لیے ایک غم ہے اور میرے لیے دو غم ہیں ایک شیخ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا غم دوسرے تھیلی کا غم پیارے دوستو اسے کہتے ہیں برکت کہ تھیلی یعنی توشہ دان سے کئی سالوں تک خجوریں کھاتے رہے لیکن خجوریں ختم نہ ہوئیں دراصل یہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت تھی نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عقدس سے جو دعا نکلتی تھی فوراں قبول ہوتی تھی دوستو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حافظے کے لیے بھی دعا فرمائی تھی اور اسی دعا کی برکت سے آپ کو یہ علمی مقام حاصل ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد عحادیث منقول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے آپ کو ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ جس کا جواب نہ تھا یہاں آپ کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتے ہیں جو کیاپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حافظے کے امتحان کے حوالے سے ہے یاد رہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو حدیث مبارکہ کو یاد کرنے کا خصوصی ضعب تھا جہاں بیٹھتے حدیثیں بیان کرتے تھے جب انہوں نے بہت زیادہ حدیثیں بیان کرنا شروع کر دیں تو آخر عمر میں کچھ لوگوں کو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ وہ بوڑے ہو گئے ہیں پتہ نہیں ان کا حفظہ ٹھیک کام کرتا ہے یا نہیں جان بوجھ کر غلط بیان کرنا اور بات ہے لیکن اگر کسی کا حفظہ کمزور ہو تو ممکن ہے کہ بات ادھر کی ادھر بیان کر دے لوگوں کو یہ خدشہ ہوا کہ بوڑے ہیں بزرگ ہیں اگر ان کا حفظہ کمزور ہو گیا ہے تو حدیثوں میں بھی ہو سکتا ہے اگر حدیثوں میں گڑھ بڑھ ہو گئی تو دین گڑھ بڑھ ہو جائے گا کسی اور کی بات آگے پیچھے ہو جائے تو زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو بات کی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیا تھا تو وہ دین بن جاتا ہے لوگوں کو خدشہ ہوا اور کسی نے آپ پر اعتراض بھی کیا جس کا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جواب دیا جو بخاری شریف میں ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہتے ہیں جب کچھ لوگوں نے گورنر مدینہ حضرت مروان بن الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بات پر حدیث بیان کر دیتے ہیں تو آپ چیک کریں کہ ان کا حافظہ کام کرتا ہے یا نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان بن الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں دوست بھی تھے مروان بن الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دورے پر جاتے تو ان کے نائب گورنر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے مدینہ منورہ کے قائم مقام گورنر وہ ہوتے تھے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کئی جمعیں انہوں نے پڑھائی ہیں مروان بن الحکم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا امتحان کیسے لے کون ہے جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو چیک کرے ہماری ان کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے لیکن چیک کرنا بھی ضروری ہے بہرحال میں کوئی راستہ نکالتا ہوں اس مقصد کے لیے ایک دن مروان بن الحکم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مجلس جمعی اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پیغام بھیجوایا کہ آپ سے کچھ حدیثیں سننے کو جی چاہتا ہے تشریف لائیں چنانچہ وہ تشریف لے آئے علماء کی مجلس لگی ہوئی تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے حدیثیں بیان کرنے کو کہا گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اور کیا چاہیے تھا حدیثیں بیان کرنا شروع کر دیں ادھر مروان بن الحکم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پردے کے پیچھے ایک آدمی کو بٹھا دیا کہ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کریں اس کو نوٹ کرنا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سو حدیثیں بیان فرمائیں ویسے تو آپ کو ہزاروں حدیثیں یاد تھی لیکن اس مجلس میں ایک سو حدیثیں سنائیں مجلس کے اختتام پر مروان بن الحکم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا شکریہ دا کیا اور رخصت کر دیا کافی عرصے کے بعد مروان بن الحکم رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پیغام بھیجوایا کہ حضرت اس موقع پر بہت لطفایا تھا آپ دوبارہ تشریف لائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے تو ان سے وہی سو حدیثیں دوبارہ سننے کی فرمائش کی مروان بن الحکم نے پردے کے پیچھے آدمی بٹھایا کہ آپ جو بیان کریں اس کو چیک کرنا اگر کمی بیشی ہو تو اسے نوٹ کرنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے وہی سو حدیثیں بیان فرما دی مجلس کے اختتام پر مروان بن الحکم رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کا شکریہ دا کیا اور آپ چلے گئے آپ کے جانے کے بعد مروان نے اس آدمی کو بلا کر پوچھا کہ کیا کچھ کمی بیشی تھی یا نہیں اس نے بتایا کہ حدیثیں بھی آپ رضی اللہ عنہ نے وہی سنائی ہیں اور حدیثوں کی ترتیب بھی وہی تھی انہوں نے منوان اسی ترتیب سے حدیثیں سنائی ہیں ایک حدیث بھی آگے پیچھے نہیں سنائی جب لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو اتمنان ہو گیا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا حافظہ مضبوط ہے لہذا ان کا حق ہے کہ حدیثیں بیان کرتے رہیں دوستو اگر غور کیا جائے تو اس واقعے سے ہمیں تین سبق ملتے ہیں نمبر ایک یہ کہ اگر کوئی دینی خطرہ محسوس ہوتا ہو تو اس خطرے کا نوٹس لینا چاہیے تاکہ دین کے معاملے میں گڑھ بڑھ نہ ہو اور اس معاملے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے نمبر دو کہ یہ کوئی کاروائی کرنے کی بجائے مجاز آتھارٹی سے رابطہ کرنا چاہیے ہر مسئلے پر اگر خود کاروائی کریں گے تو انتشار پیدا ہوگا اس موقع پر مجاز آتھارٹی گورنر مدینہ تھے تو لوگوں نے ان سے رابطہ کیا نمبر تین تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کسی بڑی شخصیت کو پرکھنا ہو تو اس کی حیثیت کے مطابق یہ کام ہونا چاہیے اختیارات استعمال نہیں کرنے چاہیے بلکہ عدب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے پروٹوکول کے مطابق چیک کرنا چاہیے خامخہ چڑھائی نہیں کر دینی چاہیے البتہ دوستو ہم بات کر رہے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کی اور یہ واقعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حافظے کے حوالے سے تھا یہاں پر آپ کو اس بات سے بھی خبردار کرنا ضروری ہے کہ منکرین حدیث نے جس طرح باقی راویوں پر الزام تراشی کی ہے اسی طرح انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ باندھنے کی ناکام کوششیں کی ہیں دوستو یاد رکھیں یہ دور فتنے کا دور ہے اور غیر مسلم کی سازشیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن و احادیث کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے حوالے سے جو احادیث مبارکہ سامنے آئی ہیں ان کی تحقیق لازمی ہے خاص طور پر ایسی احادیث میں تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے جن میں صحابہ کے درمیان اختلاف کا ذکر ہو تو آئیے آپ کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منکرین کی بیان کردہ روایات بتاتے ہیں اور ان روایات کے بارے میں اہل علم کی آراز سے بھی آگاہ کرتے ہیں ذرا اس روایت کو ملاحظہ فرمائیں ایک صاحب بتاتے ہیں کہ مجھے یہ واقعہ سننے کا اتفاق ہوا ایک دن مسجد نبوی کے سہن میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے اور کچھ حاضرین کو کوئی حدیث بیان کر رہے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو کہنے لگے ابو حریرہ جو بات آپ بیان کر رہے ہیں جب یہ واقعہ رونما ہوا اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اور یہ بات ہرگز ایسے نہ تھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلط بات منصوب کرتے ہوئے خدا کا خوف محسوس نہ ہوا اور کہنے لگے اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کی گردن مار دیتا ساتھی گفتگو کے دوران ان صاحب نے اس بات کا بھی اضافہ کیا کہ ایک دفعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے دریافت کیا اب آپ بہت سی حدیث روایت کرتے ہیں جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایسا نہیں تھا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس وقت مجھے اپنی گردن ماری جانے کا خوف تھا نعوذ باللہ دوستو پہلے تو عام فہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتا البتہ ہم آپ کو اہل علم کی آراء کے مطابق بتاتے ہیں کہ کیا یہ واقعات صحیح ہیں تو دوستو اہل علم فرماتے ہیں کہ پہلا واقعہ بے سند ہونے کی وجہ سے موضوع اور باطل ہے کسی کتاب میں یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ نہیں ملا بلکہ اس بے اصل قصے کے برعکس سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مکمل اعتماد کرتے تھے اور اس کی دلیل کے طور پر صحیح احادیث میں کئی روایات موجود ہیں جس میں سے تین حوالے یہاں بیان کیا جاتے ہیں نمبر ایک روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت لائی گئی جو کھال پر سوئی سے گود کر لکھتی تھی تم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام سے فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کیا تم سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوئی سے گودنے کے بارے میں کچھ سنا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا اے امیر المومنین میں نے سنا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا سنا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا گودنے کا کام نہ کرو اور نہ کسی سے گدواو پیارے دوستو اس اعتراض میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے بارے میں پوچھنا اور اس پر اعتراض نہ کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچا اور قابل اعتماد سمجھتے تھے نمبر دو روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہو مسجد میں اشار پڑھ رہے تھے کہ وہاں سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو گزرے تو انہوں نے سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ انہو کو گوشہ چشم سے یعنی غصے کے ساتھ دیکھا سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا میں تو اس وقت بھی مسجد میں اشار پڑھتا تھا جب اس میں آپ سے بہتر شخص سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوتے تھے پھر انہوں نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کی طرف دیکھ کر کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری طرف سے جواب دو اے اللہ اس یعنی حسان کی روح القدس کے ذریعے سے مرد فرما سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا جی ہاں نمبر تین سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو سے فرمایا اے ابو حریرہ آپ ہم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زیادہ رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے تھے پیارے دوستو یہ تین حوالہ جات آپ نے ملائزہ فرمائے ان تینوں صحیح احادیث سے معلوم ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ پر بھرپور اعتماد تھا اور وہ اس کا اعتراف بھی کرتے تھے سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ نہ صرف عمر رضی اللہ عنہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھی محبوب تھے اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمائین میں سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ کو امتیازی حیثیت حاصل تھی افسوس ہے منکرین احادیث پر اور ایسے راویوں پر جو اپنے پاس سے واقعات گھڑ لیتے ہیں اور صحابہ کے درمیان بغض اور نفرت کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں یاد رہے کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کی قدر کرنے والے تھے اور ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے وہ جانتے تھے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ صحبت حاصل تھی اسی لئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات پر اکثر اہل علم اعتماد کرتے ہیں پیارے دوستو اگر بات کی جائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی تو روایات بتاتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجت الودا میں منادی کرنے والا بنا کر بھیجا تھا اس ہی روایت سے معلوم ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام تھا اسی طرح بات کی جائے سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ایک دفعہ سعیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا بس انہوں نے فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا ہے دوستو یہ روایات بتاتی ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تعمل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی تصدیق فرمائی یہ دراصل ام المومنین کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام کا اعتراف ہے روایات بتاتی ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے اللہ ابو حریرہ اور اس کی ماں کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دے کہتے ہیں کہ یہ دعا قبول ہوئی اور اس بارے میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ہر مومن جو میرے بارے میں سن لیتا ہے تو بغیر دیکھے ہی مجھ سے محبت کرتا ہے دوستو ان تمام روایات اور دیگر احادیث سہیہ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ منکرین احادیث نے جو روایات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی ہیں وہ بے اصل اور منگھڑت ہیں دوستو جہاں تک بات ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بارے میں تین اقوال اکثر کتابوں میں پائے جاتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ستاون ہجری میں ہوئی دوسرے قول کے مطابق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا سن وفات 58 ہجری ہے اور جو قول اکثر سیرت نگاروں تاریخ دانوں اور محدثین کے ہاں مقبول ہے اس کے مطابق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا سال 69 ہجری ہے دوستو یاد رہے کہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بارے میں بھی مختلف اقوال بیان کیے گئے ہیں مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کے پیشے نظر آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کا سال 61 ہجری ہے لہٰذا تمام تصریحات کی روشنی میں واضح ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی وفات واقعہ کربلا کے رونما ہونے سے ایک سال پہلے 69 ہجری میں ہوئی اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات واقعہ کربلا سے ایک سال بعد 61 ہجری میں ہوئی واللہ عالم دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ